امریکی صدارتی انتخابات میں بعض ریاستوں میں کسی بھی پارٹی کو واضح برطری حاصل نہیں ہوتی امریکہ میں ان گیارہ ریاستوں کو سوئنگ سٹیٹس کا نام دیا جاتا ہے حالیہ سروے کا ذکر کر لیتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں کالوریڈو سے جہاں ہلری کلنٹن کو پہنٹالیٹ فیصد لوگوں کی حمایت حاصل ہے جبکہ ڈانلڈ ٹرمک 38.6 فیصد عوام کے پسندیدہ امیدوار ہیں عبادی کے لحاظ سے کالوریڈو میں الیکٹرز کی تعداد نو ہے اب بات کر لیتے ہیں فلوریڈا کی جہاں ہلری کو 46.8 فیصد عوام کا اعتماد حاصل ہے تمام سوئنگ سٹیٹس میں سب سے زائد 39 الیکٹرز فلوریڈا سے ہی ہے اب بات کر لیتے ہیں آئیو اتن یہاں ہلری ایکسلیز حاصل کرنے میں ناکام ہے مایوس بھی نظر آتی ہے 49.8 فیصد بوٹ یہاں حاصل کر سکے لیکن ایجا ہے ٹرمپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں 44.6 فیصد کے ساتھ یہاں نمائع ہیں اور یہاں کول الیکٹرز ہیں 6 اس کے بعد بات کر لیتے ہیں میشیگن میں ہلری اور ٹرمپ کے سکور کی تو بل ترتیب ہلری یہاں 46.4 اور ٹرمپ 37.6 فیصد لوگوں کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہیں جبکہ میشیگن کی نمائعنگی کے لیے کل 16 الیکٹرز ہوں گے سوئنگ سٹیٹ میں ایک نیوارڈا بھی ہے ہلری کلٹر نے یہاں برپور کمپینٹ کی ہے 45 شارعہ 8 فیصد ووٹوں کے ساتھ یہاں پہلے ہیں اور اکثر ریاستوں کی طرح ڈانلڈ ٹرمپ یہاں مایوس ہیں کیونکہ بیالنس شارعہ 2 فیصد ووٹ یہاں لے کر وہ دوسرے نمبر پر رہے ہیں جبکہ نیوارڈا کے بھی کل 6 الیکٹرز ہی ہیں سروے کے مطابق نیوہیم شائر میں بھی ہلری کو ٹرمپ کے برعکس 45 شارعہ 8 فیصد ووٹ ملے ہیں اس ریاست کی عبادی کم ہونے کی وجہ سے کل چار نمائندے یہاں مختص کیے گئے ہیں اس کے بعد بار کر لیتے ہیں یہاں ہلری 47 شارعہ 4 لیکن ٹرمپ 43 شارعہ 8 فیصد ووٹرز کی سپورٹ حاصل کرتے نظر بھی آ رہے ہیں اوہائیو میں ہلری اور ٹرمپ کی مقبولیت کا تناسب بلترتی 45 اور 46 شارعہ 2 فیصد رہا سوئنگ سٹیٹس میں دوسری بڑی ریاست پنسلوینیا ہلری کلنٹن یہاں 48 شارعہ 4 فیصد نمائندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں اس لیے بہت خوش بھی نظر رہی لیکن ٹرمپ یہاں کمپین نہیں کر سکے کہ کوئی سکینڈلز کی نظر رہے ایک 48 شارعہ 2 فیصد لوگوں کا صرف اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے فلوریڈا کے بعد سب سے زائد 20 الیکٹرز اسی ریاست سے ہیں ورجنیا میں بھی ہلری کلنٹن 47 شارعہ 2 جبکہ ڈانلڈ ٹرمپ 35 شارعہ 6 فیصد ووٹ حاصل کرنے میں یہاں کامیاب ہو سکے ہیں ورجنیا کے لیے کل 13 الیکٹرز مختص کیے گئے ہیں سب سے آخری اسٹیٹ ویسکونسن ہے اور یہاں ہلری 46 شارعہ 4 فیصد ووٹ کے ساتھ واضح طور پر کامیاب دکھائی دے رہی ہیں ادھر بھی ڈانلڈ ٹرمپ ہلری کے مقابلے میں صرف 41 شارعہ 4 فیصد ووٹ حاصل کر پائے ہیں کافی مایوس ہیں سکینڈل سے نکلیں گے تو کمپین ہوتی جبکہ الیکٹرول کالیج کے لیے ویسکونسن سے مجموعی طور پر دس الیکٹرز ہوں گے جو صدارتی عمل میں اپنا کردار ادا کریں گے کس کا کیا سکو رہے ہیں ہم نے بتا دیا اب جیتا کون ہے یہ وقت بتائے گا